بہت بڑی گمراہی آج کل پھیلی ہوئی ہے اور باقیدہ حکومتوں کے اور حکمرانوں کے نگرانی میں یہ گمراہی پھیلائی جا رہی ہے کہ اقتدار کی جنگ مفادات کی جنگ ہے مفادات کی جنگ ہم نے بنا دیا ہے ہے نہیں اقتدار کی جنگ مقدس جنگ ہے لیکن ہم نے جن لوگوں کے حوالے کیا ہے وہ اس کے اہل نہیں ہے کہ ملک اقتدار چلائیں ورنہ اللہ رب العظمین کی تو واضح اعلانات ہیں اليوم اکملت لکم دینکم وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِمْ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِینًا تین اعلانات اللہ رب العزت نے خود فرمائے آج میں نے تمہارا دین تمہارے اوپر مکمل کر دیا ہے اب ایک ہوا اکمال دین دین مکمل ہوا کس اعتبار سے باعتبار تعلیمات سے باعتبار احکامات سے توری الدنیا کی انفرادی زندگی سے لے کر مملکتی زندگی تک سارے کے سارے احکامات آپ کو بتا دیئے تعلیمات دے دیئے آپ کو پڑھا دیئے آپ کو سب کچھ لیکن وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِمْ میں نے تم پر اپنی نعمت تمام کر دی اتمام نعمت کیا ہے اتمام نعمت کا فرد کامل خارج میں وہ اسلام کا اقنار ہے اسلام کی حاکمیت ہے اب آپ ذرا پوچھیں ہمارے ملک کی سیاستدانوں سے کیا وہ دین اسلام کی اتنی بڑی نعمت کو اقتدار کی صورت میں بھی اللہ کی نعمت سمجھتے ہیں تو پھر ہم کیوں گمراہ ہوتے جا رہے ہیں کیوں اس بات کو نہیں سمجھ رہے کہ اگر عبادات کی دنیا میں میری نماز صحیح نہیں ہو سکتی میں ایک انپڑ بلا ہوں اپنے گھر میں نانی نانا سے میں نے قرآن کریم نماز یاد کر لی ہے تو اپنی نماز کو ٹھیک کرنے کے لئے مسجد میں آتا ہے تاکہ امام کی پیچھے اس کے نماز ہو اور اس کے نماز ٹھیک ہو تو اس لحاظ سے مملکت کا نظام بھی اگر قرآن و سنت کے روشنے میں ہے تو پھر وہی لوگ لاسکتے ہیں جو قرآن و سنت کو جانتے بھی ہیں ان علوم سے واقع بھی ہیں ہم نے دنیا داروں کو دین کا رحمہ مان لیا ہاں دنیا داری میں ٹھیک ہے لیکن اقتدار کو دنیا داری کہنا یہ نیج حالت ہے کہہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو حامل نبوت تھے اور کامل نبوت کے حامل تھے وہ وقت کے حکمران نہیں تھے یہ دنیا داری تھی آپ کو اللہ تعالی نے فیصلہ کرنے کا حکم نہیں دیا تھا لوگوں کے درمیان جھگڑوں کا فیصلہ کرنے کا یہ اختیار آپ کو نہیں تھا جو میں دے رہا ہوں وہ مانو جسے میں روک رہا ہوں رک جاؤ یہ ایک حاکم کی صفت نہیں ہے خلفاء راشدین کیا یہ حکمران نہیں تھے یہ خلافت یہ امارت یہ امامت یہ امارت یہ ساری چیزیں یہ الفاظ مختلف ہیں اور مدلول ایک ہے انکرش آج کی زمانے میں آپ اس کو صدر کہہ دیں آج کی زمانے میں آپ اس کو وزیرازم کہہ دیں نام کا فرق ہو سکتا ہے اس کی جو حیثیت ہے وہ ایک ہی ہے کہ وہ تولیت عمر رکھتا ہے تو اس شہتبار سے بھی ہم نے اپنی اصلاح کرنی ہو سوچنا ہوگا دو چیزیں مدنظر ہیں اسلام کی مملکتی زندگی میں ایک امن اور ایک معاش امن احاطہ کرتا ہے انسان حقوق کا جان کا حق مال کا حق عزت و عبرو کا حق اگر کسی کی حق تلفی ہو جائے تو اس کے حق کا ازالہ کیسی کیا جائے گا حق دار کو حق کیسے پہنچایا جائے گا اس کے نظام ہے کسی کی عزت پر حملہ کر دیا کسی کے مال پر حملہ کر دیا اب اس کا فیصلہ کون کرے گا آپ کے علاوہ کسی کو حق نہیں ہے ان چیزوں کو آج ہم نے سمجھنا ہے جس ماحول سے آج ہم گزر رہے ہیں اس میں ہم نے اس نکتے کو بھی سمجھنا ہے ہمارے علماء کہتے ہیں کہ جمعیت علماء اسلام بھی تو بعض دفعہ دنیا داروں کو الیکشن میں کھڑا کر دیتی ہے یہ بھی ایک ایسا خامحہ کا سوال ہے اگر وہ ایک حق جماعت کی نمائندگی کر رہا ہے تو وہ بھی حق دار ہو گیا کیونکہ اس نے بھی اسی منشور کو آگے لے جانا ہے علمی قوت بھلا کمزور ہو لیکن قیادت کے پاس تو ہے سب کچھ اب مسجد میں آنے والے نمازی سب دیندار لوگ ہوتے ہیں لیکن ضروری سے نہیں کوئی نماز پڑھنا بھی آئے بہت کو نہیں بھی آتا لیکن امام کی پہنچل جاتی ہے نماز ہو جاتی ہے اس کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی منجس میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ بیٹھے ہیں لیکن بیٹھے باہنی طرف ہے ایک آرابی بھی بیٹھا ہوا ہے بددو وہ دائن طرف بیٹھا ہوا ہے اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کھانے سے کچھ دینا چاہتے ہیں تو آپ کا فرمانی ہے کہ دائن طرف آرے کو دو اب ہر چند ایک طرف بکر صدیق ہیں جس کے عظمت جو ہے رسول اللہ کے بعد کسی کے پاس نہیں ہے لیکن دائن طرف جو بیٹھا ہوا ہے وہ ہے بددو آپ نے اس کو دیا کیونکہ طرف ٹھیک تھا نا اس کا تو اگر کوئی جمعیت کی طرف سے کھڑا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ صحیح طرف کھڑا ہے تو صحیح طرف کھڑا ہے پھر ووٹ کا حق اسی کا ہے یہ جو بائن طرف آرے ہیں نا جی ان کو پرے کرو پیسے کے بلبوتے پر ووٹ مانتے ہیں لوگوں کو خریدتے ہیں لوگوں کا ایمان خریدتے ہیں اور ہم بھی کیسے سادے لوگ ہیں بڑے آسانی سے اپنا ایمان بیشتے ہیں یہ خیال نہیں ہوتا کہ آگے جا کر کیا ہوگا اب پارلیمنٹ میں واضح ایسی چیزیں آ جاتی ہیں جو کا تعلق حلال و حرام کے ساتھ ہوتا ہے عام معاملات نہیں ہوتے وہ لیکن اگر وہاں جمعیت علماء کے دس بارہ لوگ موجود ہیں تو انہوں نے غیر اسلامی قانون کو روکا ہے نہیں ہونے دیئے یہ غلط کر رہے ہوتے لوگ اور ہم ہر دفعہ کامیاب کریں شاید کچھ سیاسی معاملات ایسے ہوں جس میں انتظامی مسائل ہوں وہاں ہمیں کامیابی نہ ہوئی ہو لیکن جہاں شریعت کا حکم آ جاتا ہے وہاں الحمدللہ آج تک ہمیں ناکامی نہیں ہوتے اب اگر وہاں پر ووٹ دیا جائے ایک ایسی چیز کو جو حرام ہو وابال ووٹر پہ آئے گا ہے نہیں آئے گا تم نے تو اس کے حق بیعت کی تھی تو اس پہلو کو اہمیت دینا ہے اقتدار تک ہم نے نہیں پہنچنا اقتدار تک ہم نے شریعت کو پہنچانا ہے اور شریعت کا حق ہے کہ وہ حکومت کرے یہ جو کتاب ہمارے سامنے ہے اور جس کے لیے ہم بڑے عقیدت کے ساتھ جہاں بیٹھی ہوئے ہیں اس کتاب کا حق ہے آپ کے اوپر کہ صرف نوست میں اکٹھے ہو کر دعا کر لینے کا نام نہیں ہے جو نظام یہ ہے اس کو مملکتی نظام بناو اس کے مطابق ہمارے فیصلے ہوں ہمارے عدالتیں چلیں تو اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ اس احادیث کا اس کتاب کا تقاضہ ہے کہ ہم اپنے فیصلے صحیح کریں اپنے مستقبل کو خود ٹھیک کریں اور بیحیائی فہاشی جو آج کل ہمارے معاشرے میں آگئی ہے اس کا بھی مقابلہ کرنا ہے معاشرے کو اتنا بے سرپا مادر پیدر آزاد جو لوگ چھوڑ رہے ہیں یہ کہاں کسیت کی خدمت کر رہے ہیں اور زبان پر نارے بڑے خوبصورت خوبصورت ریاست مدینہ ریاست مدینہ ہے کیا چیز بتاؤ تو صحیح کہتے ہیں قانون سب کے لیے برابر ہو اچھا قانون سب کے لیے برابر ہو تو ہر مخالف کے لیے برابر ہو جب آپ کے لیے ہو تو نہیں میرے لیے نہیں پھر درخواست دیتا ہے کہ مجھ پر یہ مقدمہ چلائے جائے خود جیل میں ہے تو کہتے ہیں مجھے انتخاب میں برابر کا موقع نہیں ملگا تو جو آپ کی حکومت اور آپ کالیوشن تا اس میں کیا حالت تھی اس وقت قانون کی حکم برانی چاہیے ووٹ بعد میں ہے قانون کی اہمیت پہلے ہے اب یہاں پر ووٹ کی اہمیت پہلے ہو گئی قانون کی اہمیت بعد میں ہو گئی مقدمہ مجھ پر نہیں چلنا چاہیے تو یہ جو ترجیحات ہیں ایک ترجیح ہو دی چاہیے ایک ترجیح ہو دی چاہیے اپنے لئے کوئی اور ترجیح دوسرے کے لئے کوئی اور ترجیح تو برابر کے مواقع تو آپ خود تسلیم نہیں کرتے آپ کو نظریہ ہی نہیں ہیں تو انشاءاللہ العزیز یہ مارکہ چلتا رہے گا اور اللہ تعالی ہمیں حق کے راستے پہ چلائے علماء کرام کی قدموں میں ہمیں اللہ تعالی زندگی گزارنے کی توفیق دے اور ہمارے خطابوں سے اللہ درگزر فرمائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حضرت ابو بقری صدیق رضی اللہ تعالی بیٹھے ہیں لیکن بیٹھے باہی طرف ہے ایک آرابی بھی بیٹھا ہوا ہے بددو وہ دائن طرف بیٹھا ہوا ہے اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کھانے سے کچھ دینا چاہتے ہیں تو آپ کا فرمانی ہے کہ دائن طرف آرے کو دو اب ہر چند ایک طرف ابو بقری صدیق ہیں جس کے عظمت جو ہے رسول اللہ کے بعد کسی کے پاس نہیں ہے لیکن دائن طرف جو بیٹھا ہوا ہے وہ ہے بددو آپ نے اس کو دیا کیونکہ طرف ٹھیک تھا نا اس کا تو اگر کوئی جمعیت کی طرف سے کھڑا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ صحیح طرف کھڑا ہے تو صحیح طرف کھڑا ہے پھر ووٹ کا حق اسی کا ہے یہ جو بہن طرف آرے ہیں نا جی ان کو پرے کرو پیسے کے بلبوتے پر ووٹ مانتے ہیں لوگوں کو خریدتے ہیں لوگوں کا ایمان خریدتے ہیں اور ہم بھی کیسے سادے لوگ ہیں بڑے آسانی سے اپنا ایمان بیشتے ہیں یہ خیال نہیں ہوتا کہ آگے جا کر کیا ہوگا اب پارلیمنٹ میں بعض دفعہ ایسی چیزیں آ جاتی ہیں جو کا تعلق حلال و حرام کے ساتھ ہوتا ہے